آج یہ ویڈیو ہٹ کے اس لیے ہوگی کچھ سپیشل اس لیے ہوگی کہ میں ڈیلی بیس پہ بہت سے لوگوں سے پاکستانیوں سے سوالات کرتا ہوں اور بہت سے لوگ مجھ سے سوالات کرتے ہیں آج یہ ٹائم ہے کہ میں ان لوگوں کو جواب دوں کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جی یہ سوہیب چودری ویورشپ کے لیے یا انڈیا کی طریف دن رات کرتا ہے کیا وجہ ہے آج بہت سے چیزیں ہم کلئر کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے دو سوالات ہم روحب بائی سے کریں گے اور ویڈیو کو سٹارٹ کریں گے اس پروگرام کو سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے تو ابھی ایک ریپورٹ آئی ہے انڈیا کی جی ٹی پی کو لے کر جو کہ بہت زیادہ وائرل ہے بہت زیادہ چرچیں ہیں اس کے اس حوالے سے بات کریں گے سیکنڈلی اکھنڈ بھارت کے بارے میں بات کریں گے جو انڈیا کی پارلیمنٹ میں ایک وال کو لے کر بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں اس حوالے سے بات کریں گے روحب بھائی کیسے آپ بلکل بڑیا نمازکار پہ آپ نے بولایا آپ نے شو میں تھانکس اللہ پر کالنگ اور بہت بڑیا شو بناتے ہیں آپ مزا جاتے دیکھ کے ہاں کچھ لوگ ایسا بولتے ہیں کہ آپ انڈیا کی تاریف کرتے ہیں لیکن بطلب یہ اس ٹائل ٹو اگریزی میں ہوتا ہے اس ٹائل ٹو سپیڈ اس ٹائل ٹو خیتی کرنے والا جو اوزار ہوتا ہے اس کو سپیڈ بولتے ہیں اگر اس سے سپیڈ بولنے کا ٹائم آ چکا ہے نہیں گھریکٹلی اگر کہا جائے سچ کو سچ بولنا چاہیے جھوٹ کو جھوٹ بولنا چاہیے اچھا روحب بھائی یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بڑے کوئسٹن آنسر کریں گے ہم آپس میں لیکن اس سے پہلے میں آج یہ جاننا چاہتا ہوں کہ انڈیا والے جو انڈیا سے لوگ دیکھتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو میں پروگرام کرتا ہوں جو میں ریکارڈنگز کرتا ہوں جو میں ویڈیوز بناتا ہوں اگر آپ بھی میری ویڈیوز دیکھتے ہیں کہیں آپ کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں بینا فیکٹ کے بات کر رہا ہوں کہیں آپ کو لگتا ہے کہ جس تریف کے لیے ویڈیو بنائی جا رہی ہے اور سیکنڈلی مجھے اگر بات کریں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ویورشپ کے لیے یہ سب ہو رہا ہے یا ہوتا ہے پھر اس کے بعد ٹاپک پہ آتے ہیں دیکھئے ویورشپ جو ہوتی ہے ویورشپ آٹومیٹک لی آتی ہے اگر آپ پیکٹ پہ بات کرتے ہیں سچ بولتے ہیں اور کام کی بات کرتے ہیں آپ ایک بنائیے ویڈیو جس میں آپ پاکستان کی تاریف کیلئے لیکن سچ بولتے ہیں مطلب ایک پیکٹ صحیح بولنا میں بتاتا ہوں آپ کو مباشر لکمان بناتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں پاکستان کی تاریف کرتے ہیں ٹھیک ہے مباشر لکمان کو کوئی نہیں بولتا کہ آپ ویڈیوز بنا رہے ہو پاکستان کی تاریف کرنے کے لیے وہ ویوز کے لیے وہ کرتے ہیں میری ان سے میری مباشر لکمان سے کئی بار ان کے چینل پر لڑائی ہوئی ہے میری مباشر لکمان سے کئی بار ویسے پون پر لڑائی ہوئی ہے میری مباشر لکمان سے بہت اچھی دوستی ہے ہم دونوں ایک دوسرے کے بنا پر رہتے نہیں ہیں ٹھیک ہے میں نے مباشر لکمان کے خلاف ویڈیوز بنائے ہیں کہ وہ غلط بول رہے تھے ٹھیک ہے مباشر لکمان تو خیر بہت بڑے آدمی ہیں منسٹر رہے ہیں تو وہ میرے خلاف ویڈیوز نہیں بناتے ہیں یہ سمجھنے والی بات ہے کہ مباشر لکمان تاریف کر رہے تھے اور اور دس اور لوگ ہیں آپ کے آفرین نامہ ہے وہ تاریف کرتے ہیں پاکستان کی تو کیا وہ یہاں پہ ایک چیز میں اسی بات کے ساتھ آپ نے مباشر لکمان یا دوسرے لوگوں کی بات کیے میں اس چیز کے ساتھ ہے کہ اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ریسنٹلی شہباز گل جو کہ پاکستان کے منسٹر رہ چکے ہیں پی ٹی ای دور میں انہوں نے ایک گھنٹے کی ویڈیو بنائیے یہاں میں سکرین پہ اس کا لنک لگاؤں گا یا وہ آپ کو دکھاؤں گا دیکھیں گے لوگ کہ انہوں نے ایک گھنڈہ انڈیا کی تعریف کی ہے جس میں انہوں بتایا ہے کہ انڈیا کی جی ڈی پی کہاں چلی گئی انڈیا کارمن ریفیکشنگ میں کہاں چلا گیا انڈیا کیسے گروہ کر رہا ہے انڈیا میں کرنسی کو کتنی انڈین کرنسی کو کتنی ویلیو دی جا رہی ہے کتنے کنٹریز میں انڈین کرنسی یوز ہو رہی ہے آئی ٹی میں انڈیا کتنی تیزی سے گروہ کر چکا ہے اگر وہ لوگ تریف کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا اگر عمران خان صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی دیکھیں کچھ سیکھنا ہے تو انڈیا کے فارن منیسٹر سے سیکھو انڈیا کے فارن منیسٹر کی ویڈیوز وہ اپنے جلسوں میں چلا سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا اگر دوسرے تمام ہمارے پولیٹیشن یہ بات کر سکتے تو میں کیوں نہیں کر سکتا ایک تو پوائنٹ یہ ہے سیکنڈلی میں کیوں کرتا ہوں میں ادھر کھلے آم بلکل سرے آم آج بہت سی باتیں ہیں میرے دل میں جو میں اپنے اپنی آڈینس کو اپنے دیکھنے والوں کو کو آپ کے دیکھنے والوں کو کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ریسنٹی ایسے کچھ واقعات میرے ساتھ کچھ ایسے انسیڈنٹ ہوئے ہیں جو کہ مجھے بہت زیادہ مجھے ایسا لگا ہے کہ کہلیں کہ مجھے دکھ ہوا ہے کہ یار آج بھی اگر ہم ایسی سوچ رکھیں گے آج بھی اگر سچ کو سچ کہنے پر یہ کہا جائے گا کہ یہ تعریف کر رہا ہے تو شاید ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے تو روحید بھائی یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی بہت سی باتیں اس پروگرام میں بہت سی باتیں اس ویڈیو میں ہم کریں گے شویب صاحب شویب صاحب میں ایک چیز ایڈ کروں گا دیکھئے جس سمیں پروفیٹ محمد تھے اس سمیں ان کے بھی خلاف لوگ بولتے تھے جیزز کریسٹ تھے اس سمیں ان کے خلاف لوگ بولتے تھے بھگوان رام کی خلاف بولتے تھے تو ہماری جوت ہماری کیا لوگ ہماری خلاف بھی بولیں گے اور آپ کی خلاف بھی بولیں گے آپ کا کام ہے آپ اپنا کام کرتے رہی ہے آپ پروفیٹ محمد سے کوئی اپنے آپ کو کمپیر ہی نہیں کر سکتے تو وہ چھوڑے چھو ان کے سامنے ہاں نا تو بھائی جب ان کو نہیں چھوڑا لوگوں نے تو آپ کو چھوڑیں گے ٹھیک ہے سچ بات یہ ہے اچھا دوسری بات اگر میں یہ بولوں کہ ایک آدمی ہے جس نے میرے سامنے بیٹھا ہے وہ بڑا اچھا آدمی ہے جس نے پیلی شٹ پہنی ہے وہ بڑا چھا آدمی ہے جس کی داڑی ہے وہ بڑا چھا آدمی ہے جس کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے وہ بڑا چھا آدمی ہے میں نام نہیں ہوں تو اس کا مطلب چھوڑیں کی تاریف نہیں ہو رہی یہی تو آپ کے پرائن میسٹر شعبہ شریف نے بولا تھا اپنی سپیچ میں کہ تیس سال پہلے جو ایک آرمی ضائع میں اپنے پاس گئی تھی وہ آج آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں دونوں نے انڈیا کے تاریف نہیں کی تھی کیا تو آپ یہ پروٹیسٹ آپ کے ساتھ وہ وہاں کیوں نہیں ہوا انہوں نے بھی اشاروں میں بولا تھا لیکن بولا کس کنٹری کو تھا آپ اشاروں کی بات کر رہے ہیں ڈائریکٹلی بولا گیا اور بہت دفعہ بولا گیا ہے یہ چیزیں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ایک رپورٹ آئی ہے جس کے مطابق انڈیا کی جی ٹی بی کی اگر بات کریں بہت تیزی سے گروہ ہوتی نظر آ رہی ہے کیا آپ یہ مجھے بتائیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کیا پلٹیکل سٹیبلیٹی اس کے پیچھے وجہ ہے یا پی اے موڈی انڈیا کے پی اے موڈی کا ویجن اس کے پیچھے وجہ ہے یا پھر انڈیا اس ٹریک پہ آ چکا ہے کہ کوئی بھی لیڈر آئے کوئی بھی پرائم نیسٹر آئے یہ اب آگے ہی بڑھے گا پیچھے کو نہیں آئے گا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے امران خان کو انڈیا کو پرائم نیسٹر بنا کے دیکھو کہاں جاتا ہے انڈیا یہ بھی صحیح ہے there is something known as ایک آدمی گڑھڑ کرنے والا پیٹھا تو تو وہ کر سکتا ہے منموہن سے ایک بہت اچھے پرائم نیسٹر تھے بہت اچھے فائنس انہوں نے ایک راستہ دیا اور کیونکہ وہ ہاں سے ہوئے تھے پولٹیکس میں اتنی ساری گورنمنٹس میں تھی اور تو وہ ان کے ڈیسزن لے کے دے لینے کے میکانیزم بڑا خراب تھا پرائم نیسٹر موڈی فول میجورٹی میں آئے ہیں ڈیسزن لینے میں منٹ لگتے ہیں گھنٹے نہیں تو پرائم نیسٹر موڈی کے ٹائم پہ جو ڈبل انڈین کی سرکار روز میں ہیں وہ ڈبل انڈین نہیں ہیں اور وہ کئی انڈین کے ساتھ اس پیڈ پہ کام کرنا ہے اور امیت شاک خود ان کے جو قریبی لوگ ہیں ان کے جو دوست ہیں ان سے پوچھو نا ان کے سٹاپ والوں سے پوچھو نا چار لٹے کسے سوتے ہی ہیں دونوں کے دونوں اور کام میں لگے رہتے ہیں کتنا اور ان کے ٹائم پہ میں بتا ساتھا ہوں کتنی کتنی ساری 80 کروڑ لوگوں کو فری میں راشن دیا جا رہا ہے ایسا ہی ہے اتنی پوپولیشن صرف دو کنٹریز تھی ایک انڈیا خود اور ایک چائنا اور چائنا بھی 80 کروڑ لوگوں کو فری میں راشن نہیں دے رہا ہے 143 کروڑ لوگ ورلڈ کی لارجس پوپولیشن کو فری میں ویکسینیشن دینا صرف انڈیا کر سکتا تھا اور کوئی نہیں کر سکتا تھا روحید بھائی مجھے یہ بتائیں اس ٹائم پہ ٹھیک ہے کوئی پرائم نیسٹر ہو کوئی لیڈر ہو اپنی کنٹری کے لیے سنسیر ہے اپنے لوگوں کے لیے سنسیر ہے کام کر رہا ہے اور بہت سے ایسے دوسرے کنٹریز بھی ہوں گے جہاں پہ پرائم نیسٹر یا ان کے لیڈر یا ہیٹ آف سیٹ اپنی کنٹری کے لیے اپنے لوگوں کے لیے سنسیر ہوں گے اس ٹائم پہ انڈیا کیڈی پی بڑھنا اس ٹائم پہ انڈیا کی اکانومی نیچے جا رہی ہے یس اسی بولتے ہیں آپ کر کر رہے ہیں یہی بات آتے ہیں چینہ ہے بھیک بڑی اکانومی ہے ایسا نہیں ہے اسے بولتے ہیں کیسے آپ اکانومی کو راستہ دیتے ہیں اور اکانومی تو راستہ جو دیا جا رہا ہے وہ انڈیا کی طرف سے اپی ار اوپننگ آپ میک فور انڈیا جو میکن انڈیا کا پلان ہے ہم باہر سے امپورٹ کیوں کریں ہم انڈیا میں بنائیں گے ہم میکروچیکس میں گوش رہے ہیں ہم ہم سیل فون منفاکچرنگ میں گوش رہے ہیں ہم ہم کیا چیز اب ہم نئی بنا رہے ہیں انڈیا کی اکانومی سیونٹو پوائنٹو پرسنٹ پر رائز ہوئی ہے سیونٹو پوائنٹو پرسنٹ اور پہلے پچھلے سال تو یہی ٹائن پر مائن پرسنٹ رائز کر رہے ہیں تو افکرس پوری ورلڈ اکانومی رسیشن میں جا رہی ہے جرمنی تو نیگیٹیف پروتھ روٹ میں ہی چلا گیا اور بریٹین کی بھی صورت احال بہت اچھا نہیں ہے بھی بات کریں وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ جو سوپر پاور بننے کی دوڑ میں ہے خود کو یہ کہتا ہے کہ ہم نمبروانی کانومی بننے جا رہے ہیں ان کی بھی آپ سیچویشن دیکھ لیں تو میں تو ایک دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ شاید یہ کوئی جادو ہے یہ انڈیا والے کیا کر رہے ہیں کون سے ٹریک پر چل پڑے ہیں خوشی ہوتی ہے اچھی بات ہے لیکن حیرت بھی بہت ہوتی ہے یہ ایک بہت بات بولے تو کسی بھی اپورچنٹی کو چھوڑنا نہیں ہے ہمارے لئے سب سے بڑی چیز ہوتی تھی کہ آپ کو نولیج ہونے چاہیے آپ کو نولیج ہونے چاہیے کہ ورلڈ میں اوشن کتنے ہیں انڈیا کے وائس پریزیڈنٹ کتنے ہیں آج کے یوٹ کو اس میں انٹریسٹ نہیں ہے آج کے یوٹ کو اس میں زیادہ انٹریسٹ ہے کہ لیٹس ٹکنالوجی کیا آ رہے ہیں ہیلو دوستو فیکٹن این فیکٹ چلن میں آپ کا سواگت ہے دوستو انڈیا کا لیٹسٹ جیڈی پی گروہت ریٹ اپ ڈیٹ آ چکا ہے اور جو لیٹسٹ گروہت ریٹ انڈیا کا ہے وہ ہے 7.2% وہیں اگر دوسری طرف اگر ہم پاکستان کی ور دیکھیں تو پاکستان کا گروہت ریٹ صرف 0.29% ہے جو کہ کسی مجاگ سے زیادہ نہیں ہے انڈیا کا پرفورمنس دیکھ کر پاکستان شوقت ہے جیسے ہی انڈیا کا جیڈی پی گروہت ریٹ ریپورٹ آیا یہ ریپورٹ دیکھ کر پاکستانیوں کے پیر کے نیچے سے جمین کھسک گئی اور پورا پاکستان ہل گیا ہے تو چلیے دوستو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ انڈیا کا جیڈی پی گروہت ریٹ کو دیکھ کر پاکستان کے لوگ کیا بات کر رہے ہیں سر دو تین خبریں ہیں جس کے اوپر بات کیے لیتے ہیں ایک تو یہ کہ ابھی کے ابھی جو رویٹرز میں یہ خبر آئی ہے کہ جو جیڈی پی انڈیا کا ہے وہ اس نے اپنے جو پچھلا ایک اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ یہ 4.4% روڈ جو ہے وہ اکٹوبر اور ڈیسمبر میں تھی لاست لیکن تو جہاں انہوں نے اپنے اس کو بیٹ کیا ہے کہ وہ ترقی کے اس میں اور اوپر آ رہے ہیں وہیں پر ہم نے بھی جو ڈاؤن فال ہے اس میں بیٹ کیا ہے اور آپ آئی ایم ایف کا جانتے ہیں کیا سچویشن ہے اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم ہو سکتا ہے اس میں جائیں نا تو وہ ظاہر ہے کہ ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا اس میں اور اس کے اوپر ہم نے یہ دیکھا کہ دو دن پہلے جو ان کی کچھ سٹیٹمنٹس آئی ان کو بڑا ڈسکس کیا گیا کہ نیتھن پورٹر جو مشن چیم ہے انہوں نے کہا کہ ہم کہتے تو نہیں ہیں تفسرہ نہیں کرتے لیکن نوٹس ہم لیتے ہیں اور ہمارے نوٹس میں ہے کہ یہاں پر جو پولیٹیکل ٹرمائل ہے اور جو ایک کانسٹیٹوشن کی وائلیشنز یا اس طریقے سے جو ہی منائٹ سے اس کے اوپر ان کی نظر ہے تو در آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت اس سارے صورتحال کو اس ریجن میں دیکھیں جی اس میں جو آئی ایم ایف کے حالے سے پاکستان کی ڈیلنگ کی سیچویشن ہے وہ کافی کرٹیکل ہے اور وہ اس چیز کا اہزار ہے کہ زشتہ ایک سال سے پاکستان کی رولنگ الیٹ خواہ وہ کوئی بھی ہو وزیر خزانہ یا نہ بھی ہو لیکن جو لوگ بھی پاکستان کو رول کر رہے ہیں وہ کس قدر جو ہے عوام کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں اور مس ریپریزنٹ کر رہے ہیں حقائق کو یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ زشتہ ایک سال سے آپ نے بیس دفعہ سنا ہوگا کہ ہماری آئی ایم ایف کے ساتھ پوری ڈیل ہو گئی اور اب جو ہے وہ بس قدر کستانے والی ہے اور اعلان ہونے والا ہے اب آ کے وہ بیان رہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ملکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں اب یہ جو ملک کے اندرونی معاملات والی بات ہے جو کہ آپ نے بھی بات کی ہے کہ آئی ایم ایف نے نوٹس لیا ہے مداخلت نہیں کی ہے لیکن یہ نوٹس لینا اور مداخلت کرنا ایک ہی چیز کے دو نام ہوتے ہیں آئی ایم ایف جو ہے وہ کوئی ریاست نہیں ہے جس کے پیچھے فوجیں کھڑی ہیں تو وہ پاکستان پہ عملہ کر دے بلکہ انہوں نے وہی کرنا جو ان کے اختیار میں ہے پہلی بات یہ ہے جو بہت امپارٹنٹ ہے کہ آپ سے جو ہے وہ کوئی شخص جو ہے وہ کرز مانگ رہا ہے اور آپ یہ جاننے کی پہلی کوشش کریں گے کہ یہ آدمی کون ہے اس کی فائننشل سٹینڈنگ کیا ہے اور کیا یہ کرز واپس کرنے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں ظاہر ہے یہی چیز ہوگی نا چونکہ آپ کو تو دلچسپی اس کی مدد کرنے یا جو بھی ہے یا جو آپ انٹرسٹ چارج کریں گی لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ کہیں آپ کے پیسے ڈوب تو نہیں رہے نا جو بیسک زرمایہ آپ دے رہے ہیں اگر ایک آدمی آپ سے کرزہ مانگتا ہے جس کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ یہ سیدھا کسینو میں جائے گا وہ کیا کہتے ہیں کسینو میں وہ جو جوہا خانہ اور جا کے پیسے آر دے گا تو ظاہر آپ پیسے تو نہیں دیں گی اب آئی ایم ایف جو ہے وہ جس ملک کو پیسے دے رہا ہے اس کی اندرونی صورتحال سے ٹوٹلی ریلیونٹ ہو جائے کہ وہاں سیاستان خود کشیوں کر رہے ہوں بٹی میں چھلانگ لگانے کے لیے پرتول رہے ہوں ملک میں جو ہے وہ ایٹامک بم مارنے کے بارے میں سوچ رہے ہوں ملک کوئی اٹھا کے کہیں پہنکنے کے بارے میں سوچ رہے ہوں وائنڈ اپ کر رہے ہوں تو آئی ایم ایف اس طرف نہ جائے تو وہ کیا کسی وزیر فیزانہ کا چہرہ دیکھ کے تو ان کو پیسے دے رہے ہیں ظاہر ہے یہ ان کا بیسک رائٹ ہے کہ وہ جانے کہ اس ملک میں سٹیبل ایٹی کیا ہے اس وقت جو آپ لوگوں نے جنگ شروع کر رکھی ہے یہ آلموس جو ہے خانہ جنگ کی ایک ریفائنڈ قسم کی شکل ہے جو اپنے پیک پہ ہے جس کو اب سیول وار کہتے ہیں اور گزشتہ کچھ حرصے سے جو آئی ایم ایف اپنے آپ کو ادھر ادھر کر رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک ملک میں انسٹیبل ایٹی ہے آپ کوئی بھی پلان ان کو دے دیں گے دے کے پیسے لے لیں گے کل دو مہینے بعد آپ آتھ کڑے کر دیں گے کہ نہیں جی ہمیں اس پلان پر عمل نہیں ہو رہا تو پیسے تو واپس نہیں ہوتے نا تو اب جو لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ وہ آئی ایم ایف کو بھی بے وکوف بنا لیں گے اپنے عوام کو بھی بے وکوف بنا لیں گے تو وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے سمارٹس ترین لوگ ہیں اور یہ صحیح بات ہے یہ ملک یہ ستر سال سے اسی طرح چلا رہے ہیں فراڈ کی بنیاد پر کبھی کسی سے فراڈ کر کے پیسے لے لئے یونائیٹ سٹیٹ آف امریکہ سے کبھی جو ہے وہ سعودی عرب کو بے وکوف بنا کے پیسے لے لئے کبھی آئی ایم ایف کو اسی طرح کے پتے دے کے پیسے لے لئے تو یہ ان کو جربہ ہو گیا ہے نو میٹر ویس دی منسٹر آف فائننس یا آپ کی ٹریجری کا مالک کاؤن ہے اصل جو حکمران ہیں جو اس ملک کو چلاتے ہیں ان کا وسی تجربہ ہے رائے عامہ کو گمراہ کرنا جھوٹ بولنا اور میس ریپریزنٹیشن کے ذریعے پیسے لینا اور کھانا اب یہ جو ڈراما چل رہا ہے ایک سال سے کہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے آپ کا کیا کہلہ ہے کہ یہ کیا شروع شروع میں تو ہم بھی اس رو میں بے گئے تھے کہ جو ڈیفالٹ ہو رہا ہے اتنے رہ گئے دو بلین رہ گئے کوئی ڈیفالٹ بھی فالٹ نہیں ہو رہا یہ ڈراما کر کے پیسے نکال رہے ہیں لوگوں سے اور انہوں نے نکالے یہ ڈراما کر کے انہوں نے چین سے پیسے کھینچے یہ ڈراما کر کے انہوں نے سعودی عرب سے پیسے کھینچے اور اب ان کا وائد ذریعہ انکم یہ بن گیا ہے کہ آپ جناب اس طرح کی سٹوریز فلوٹ کریں اپنے آپ کو وکٹم ڈیکلیئر کریں اور اس کے بعد لوگوں سے پیسے لیں اور پیسے لے کے کیا کریں آپ اس میں بانٹیں وہ جو ون پرسنٹ سرکل آف رولنگ ایلیٹ ہے وہ پیسے جاتے کہاں ہیں آپ کو پتا ہے کہاں جاتے ہیں وہ پیسے ووٹ آپ جو ون پرسنٹ رولنگ ایلیٹ ہے ان کی تنخواں اور ان کی لا محدود قسم کی بادشاہوں والی مراد جو ہیں وہ مغلیات خاندان کے جو بڑے بڑے جو رنگیلے تھے وہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے جس طرح کی زندگی وہ گذار رہی ہے ان کی تنخواں پہ ایک بڑا چنک ایٹی پرسنٹ تو ان کی مراد پہ جاتا ہے آپ کے ڈیپیوٹی کمیشنر سے لے کے تو آپ کا جو ٹاپ آف دی لائن بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کے ذرا خرچے آپ کل کلیٹ کریں جو سٹیٹ اس کو دے رہی ہے اس کے بعد جو طاقتور کفتے ہیں ان کی مراد دیکھ لیں جو باقی پھر اس سے باہر نکل کے ہیں ہوا وہ سیبل ہو یا میلیٹری ہو جو بیورکریسی ہے اس کا انسسٹینیبل لائف سٹائل جو ہے اس کو کانٹینیو رکھنے کے لیے وہ اس پہ خرج کر دیے جاتے ہیں اس کے بعد جو بچتے ہیں وہ سیاستدانوں کو جو سیاستدان سلیش یا سیاستدان کام بزنس مین ہیں آپ مجھے ایک بڑا سیاستدان بتا دیں جس کی شگر مل نہیں ہے پاکستان میں اور وہ شگر مل ہی کیوں ہے دنیا میں سب سے بڑے کاروبار یہ ہی کیوں ہو گیا اور اس کاروبار تک عام کاروباری کو اپروچ کیوں نہیں ہے کہ اس کے پیچھے سبسیڈی کی گیم ستر سال سے کھیلی جاتی رہی کہ پیسے مانگ کے تو ان کو جو ہے وہ سبسیڈیاں دو تو وہ چونکہ اندر کے لوگ ہیں ان کو پتا ہے اس لیے انہیں شگر ملنے کھولی اور بلینز آف روپی جو ہے وہ سبسیڈی کی شکل میں لیے اب یہ بن گیا ہے ڈراما اور انفارچنیٹلی اور فارچنیٹلی یہ ڈراما ہو گیا ہے ایکسپوسٹ آئی ایم ایف کیناٹ بی ایر ریلیونٹ چونکہ آئی ایم ایف ان کو پیسے دے رہا ہے تو انہوں نے کوئی ان کو چیتھی نہیں لکھی ہے انہوں نے جا کے بار بار ان کے دروازے پہ دستک دی ہے اور آس جوڑے ہیں تو وہ اپنی ٹیرمز اور کنڈیشن کو نہیں بدل سکتا راز وال ملک میں یہ ان کا بیان دیکھو ان کے دماغوں کے اندر کیڑے دیکھو کہ جی وہ مداخلت نہیں کر سکتا بھئی آپ ہوتے کہ انہیں ایک آدمی سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے کٹورہ راک کے سامنے تو آدمی جو اس کو پیسہ دیس پیسے دیتا ہے اسے یہ پوچھے گا نا ہاو آر یو ڈوئنگ ٹوڈے یا تمہاری سید تو ٹھیک ہے تمہاری کو فیملی میمبر بھی ہے یا نہیں وائی یو آر بیگنگ تمہاری کیا ریسپانسیبلیٹیز ہیں یہ رائٹیز آف کوسچن ہے کہ نہیں ہے بھئی آپ اتنے بڑے چینشاہ ہیں کہ آپ جو ہے یہ آپ کی عزت اور غیرت کا مسئلہ ہے کہ اندرونی معاملات پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے اندرونی معاملات ہیں کیا کہ اسٹبلیشمنٹ جو ہے وہ سنگوں سے مٹی لگا کے تو ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہا ہے ایک سیگمٹ دوسرے خلاف اور دوسرا دوسرے خلاف یہ آپ کے اندرونی معاملات تو اس کو کوسچن کرے گی آئی زین سر یہ بتائیے گا کہ ہم ڈیفنس ایکٹر کے اندر کتنی ڈیویلمنٹ کر رہے ہیں اور کیا ہم اپنی ڈیفنس سسٹم کو کسی ادھر کنٹری کے ساتھ کمپیرزن کر سکتے ہیں اگر میں بات کروں انڈیا کی تو انڈیا کے ساتھ کمپیرزن کر سکتے ہیں اپنے ڈیفنس سسٹم کا دیکھیں پاکستان میں جو ڈیفنس سیکٹر میں ڈیویلمنٹس ہو رہی ہیں نا وہ بہت زیادہ سپلینڈیڈ ہیں اور اگر ہم اپنے اویلیبل ریسورسس کو دیکھیں نا تو ان کے لحاظ سے جو اچیومنٹس ہم کر رہے ہیں نا وہ بہت زیادہ اپریشیویل ہیں کون کون سی دیکھیں ہم نے ابھی غوری بنایا ہے میزائل ٹھیک ہے اس کی جو رینج ہے وہ مطلب بہت زیادہ ہے اور ہمارے جو نا ڈاوٹ جو ہم آپ بات کر رہے ہیں نیوکلر ویپن کی ہم انڈیا سے آگے ہیں نیوکلر ویپن کے اندر کیا ہم اپنے اپنے ڈیفنس سٹم کو کیا ادھر کنٹریز میں ایکسپورٹ کرنے نہیں میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان جیسا جو سوورن کنٹری ہے وہ اس کی سم کی کوئی ایکٹیویٹی میں انوالڈ ہے کہ وہ اپنے نیوکلیر جو بلوپرینٹس ہیں وہ کسی دوسرے کنٹری کو ایکسپورٹ کر رہا ہے نیوکلر کے علاوہ اگر آپ بات کریں گے چھوٹے ٹینک ٹینک سے بغیرہ اس کے بعد آپ اپنے ائرکرافٹ سیل کر ہی سکتے ہیں نا ادھر کنٹری میں ابھی میں آپ کو انڈیا کے ریکارڈ سے بتاتا چلوں انڈیا نے نو سالوں کا ریکارڈ تھوڑا اس سال کے اندر ڈیفنس سٹم کو ایکسپورٹ کرنے کے اندر آپ بات کریں گے آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ انڈیا ڈیفنس سٹم کو لے کر کتنا زیادہ سیریس ہے اور کتنا زیادہ اس کو سوچ رہا اور ڈیویلمنٹ کے طرف جا رہا ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہم ایکسپورٹ کی طرف کیوں نہیں جاتے آپ کو پتا بنانے سے زیادہ ایکسپورٹ کرنے میں زیادہ پیسہ جب ایکانومیس سٹرونگ ہوگی تو ہم خود بھی کر پائیں گے کیا کہیں گے دیکھیں پاکستان کے جو ریسورسز ہیں نا وہ بہت میجر ہیں اتنے زیادہ نہیں ہے کہ ہم اتنے زیادہ کونٹیٹی میں پروڈیوس کر سکیں ویپنز وغیرہ کہ ہم ایکسپورٹ کر سکیں ہماری جو نیڈز ہیں ابھی اس مرلے پر وہ بھی پوری ہو جاتی ہیں نا تو یہ مور دین ایناف ہے تو انڈیا جو ہے وہ آپ کو پتا ہے ان کے ریسورسز بہت زیادہ ہیں ہیومن ریسورسز ان کا فوران میں بہت زیادہ ہے اور ان کا جی ڈی پی ہم سے بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو اس لئے وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں جبکہ ہمارے ریسورسز ہی نہیں ہیں اتنے اگر ہماری آرمی اتنا کیا کہتے ہیں پروڈکشن کر سکتی ہے کہ وہ سٹیپ اپ کر سکتی ہے دوسری آرمیز کے ساتھ دوسری جو ملیٹری پاورز ہیں تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حالات ملک کے چل رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اگر ہم کسی ملک کو جواب دے پا رہی ہیں بہت ہے بہت موردین اناف ہے آج کے حالات میں دیکھیں ہمارا کنٹری سیونت ہماری جو رینکنگ ہے نا آرمی کی وہ سیونت پر رہا ہے جبکہ ہمارا جی ڈی پی وہ فورٹی سیکنڈ پر آتا ہے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے آپ دیکھیں نا جی ڈی پی کہاں پر رہا ہے فورٹی سیکنڈ پر لیکن جو ہماری آرمی کی سٹریندھ ہے وہ سیونت پر رہا ہے سیونت پر ہم خوش ہو رہے ہیں اس بات کو لے کر لیکن جو سیونت کی جگہ اگر ہم وہیں سیونت رنکنگ ہم اپنی ایڈیوکیشن میں لے کے آئیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ بات کریں ڈیفنس کی ہم دنیا کے ہر سیکٹر کے اندر ہر چیز کو مات دیں گے آپ کو لگتا کہ ابھی ویپنز کی وہ آ رہا ہے آنے والے ٹیم کے اندر یا پھر اکانومی کی وہ آ رہا ہے دیکھیں کیا نام ہے آپ کا مزمل مزمل ہر چیز وقت کی ضرورت کے مطابق چلانی چاہیے ٹھیک ہے ابھی ہمارے جو ہسٹائل اینمیز ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کا کنفرنٹریشنل انوائرمنٹ ہے کہ ہمیں اپنے ڈیفنس پر توجہ دینی چاہیے ٹھیک ہے اگر ہم اپنی ڈیفنس کو سٹرانگ نہیں کریں گے تو انڈیا ہو گیا یا دوسرے جیسے کنٹریز ہو گئے ہمیں نیچا مات دکھا سکتے ہیں تو ایڈوکیشن پر بھی سپنڈ ہو رہے ہیں اور ایڈوکیشنل ایپروومنٹس کافی ساری ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ سب چیز سیٹ ہو جائے گی بلکل ٹھیک جا رہا ہے سارا کچھ سب کچھ جا رہا ہے سب کچھ ایوریتنگ اوکی اگر بات کروں پولیٹیکل سیچویشن میں صحیح جا رہی ہے پولیٹیکل سیچویشن دیکھیں کچھ باتیں ہوتی ہیں جیسے اسٹیبلیشمنٹ کی جو میڈلنگ ہو گئی پولیٹیکس میں حاجی صاحب اگرہ ہو گئے باجوا صاحب ہو گئے وہ تو ہے لیکن پولیٹیکل سیچویشن تھوڑی سی ہے ٹرمائل ہے تو سہی تو ایمپرووم ہو جائے گی یہ بھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں اسی دیفنس سیکٹر کو لے کر تھوڑا اس طرف ہو جائے اگر میں بات کروں دیفنس سیکٹر کو لے کر یا کسی بھی سیکٹر کے اندر بات کر لیں انڈیا ہر چیز کو لے کر سیریس ہے آپ دیکھیں گے آئی ٹی کو لے لیں آپ ایڈوکیشن سسٹم کو لے لیں آپ اگر ملک کے ڈیویلیمنٹ کو لے لیں آپ انفرسٹرکچر کو لے لیں ہر چیز میں وہ دنیا کو بتائیتا جا رہا ہے کہ بھائی ہم کون میں ہم جاگے ہمیں پتا ہے کہ دنیا میں عزت کیسے لینی ہے کیا ہمیں یہ چیز پتا نہیں ہے یا ہم بولے ہوئے یا کیا وجوات دیکھیں پتا تو ہر کسی کو ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی کونسی ڈیریکشن سیٹ کرنی ہے ہم نے کس ڈیریکشن میں جانا ہے لیکن ہماری سچویشن شروع سے ہی کچھ ایسی آ رہی ہے سپر باورز کی میڈلنگ ہوتی ہے ہماری پالیٹیکس میں اس کے لئے اسٹیبلشمنٹ کا بھی آپ کو پتا ہے بہت بڑا رول ہے تو معاملات ٹھیک نہیں ہو رہی کہ ڈیریکشن سیٹ نہیں ہو رہی جو سپر پاورز کی ادھر وہ کیا کہتے ہیں انہوں نے بیٹل فیلڈ بنایا ہوئے نا ہمیں تو یہ بہت بوری چیز ہے جس کی وجہ سے ہم نہ آگے نہیں جا پا رہے باقی عوام بہت زیادہ امبیشیس ہے پاکستان کی دیکھیں آپ خود اپنے آپ کو دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ مال روڈ پہ آئے ہوئے ہیں اور اچھی ایکٹیوٹی ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو میں یہ سمجھنا ہوں کہ ہماری جو پیس ہے وہ سلوٹ تھوڑی ضرور ہے لیکن پروگریس ہماری ہو جائے گی انچالاوے دن بیسکلی آج آپ اس کے بات کرنے کا پرپس ہے کہ اگر میں بات کروں ملک پاکستان کی تو ملک پاکستان کے بارے میں آپ ذرا بتائی گا کہ کیا سینیریوز ہے کیا حالات چل رہے ہیں اس کے بعد میں آپ کو مین ٹوپک بتاؤں گا کیا ٹوپک ہے میرا بات کرنے کا حالات سرجی مہنگائی بے تاشا ہے پسٹولیا مسلوات بہت مہنگی ہیں اشیاء خورد نوش انسان کی پہنچ میں نہیں آ رہی عدویات اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ جو گولی 33 روی کی تھی وہ آج 110 روی کی ہے تو ساتھوں سیلرییاں وہی ہیں انکمیں وہی ہیں کاروباری حالات مزید ڈاؤن ہو گئے ہیں یہ پاکستان کا سینیریو پاکستان کا جا رہا ہے اور لوگوں کو منگائی سے نکالنے کے لیے ترقی کی طرف لے کے بلک کو جانے کی بجائے یہ اپنی ذاتی دشمنیاں نکال رہے ہیں کبھی امران خواہ جو بھی برسر ایک تدار آتا ہے کہتا ہے پہلے والا یہ کام ڈال گیا مطلب کے حالات صحیح نہیں جا رہے میں بات کرنے کا بات کرنے کا پرپس یہ ہے کہ ڈیفنس کے اوپر بات کروں گا انڈیا کے ڈیفنس سسٹم کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا چاہید آپ کو بات اچھی لگے نہ لگے میرا مقصد ہے ترقی کے بارے میں بتانا دوسرے ملکوں کی بھی سر ڈیفنس کے اگر ان کے نو سال پچھلے نو سال کے ریکارڈ توڑ دیا ان کی تئیس پرسن زیادہ انہوں نے ڈیفنس کے سمان باہر کے ملکوں کو بیچا سیل کی ہے ایکسپورٹ کی ہے کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ملک کے ادھر ڈیفنس کی اگر بات کی جائے ہمارے ملک کی اگر اتیاروں کی بات کی جائے سر ہم چینہ سے ایمپورٹ کرتے ہیں ہم کوئی چیز ایکسپورٹ نہیں کرتے کیا وجوہات ہے کہ ہم انڈیا سے بہت زیادہ پیچھے رہ گئے ہر معاملے کے اندر اگر آپ ترقی میں دیکھو اگر آپ ایڈیوکیشن میں دیکھو اگر آپ ڈیویلیمنٹ میں دیکھو ہر چیز سے ہم پیچھے ہیں ہم آگے کیسے جا سکتے ہیں اپنے ملک کو ترقی کی طرف کیسے لے گے جا سکتے ہیں بلکل یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی واقعی انڈیا کی جو آپ دوز ہیں وہ ہم سے زیادہ ہیں انڈیا کی ائر بیس ہم سے زیادہ اچھی ہے انڈیا کا ڈیفینس ہم سے زیادہ مضبوط ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول اور محمد والے محمد کی طاقت ہے اور ہمارا ایمان کا جذب ہے جب میں ان کے سامنے کھڑا رکھتا ہے لیکن اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو ان کی جو ہیں وہ تیارے آپ دوزیں ملٹری اسلاح اچھی گنز اگر کوئی غریب آدمی جیسے میرے جیسا پیرنٹ جا کے گئے میڈم انگلیس کی بکے ہیں تو آپ گورنمنٹ انگلیس کی دیریس کا مقصد ہے انہیں انگلیس پڑھائیں وہ کہتے نہیں آپ کو بچے پر وزن پڑھے گا اور بھائی ہم غریب آدمی اگر آپ اپنے بچے کو اٹھا کے کیسے ڈل میں دال کرا دیں یا جہاں پرنسپل کا اپنا بچہ پڑھتا ہے وہاں دال کرا دیں تو یہ ہمارا بچہ اب انگلیس بولے گا اور وزیر تلیم وزیر سیاست کو ان باتوں کی طرح توجہ ہی نہیں ہے ان کا بچہ انگلیس بولتا ہے سو سو سال ہمارے پر انگلیسوں نے کمت کی ہے جاتے ہوئے دبان چھوڑ گئے ایک ممبلی زبان ہی ہے نا انگلیس انڈیا کا بچہ بچہ بولتا ہے ہمارا کیوں نہیں بولتا ہمارا بچہ ہمیشہ انگلیس میں فیل اس کی ریزن یہی ہے نا انگلیس میڈیم سکول ہے جو اندر ٹیچر بردی کی ہے ان کو بھی انگلیس نہیں آتی یہ کیسی بات ہے اب آپ نے بات کی ایجوکیشن کے بعد ڈیفینس بھی ہو گیا ایجوکیشن بھی ہوگی معاشی حالات مانتا ہوں انڈیا کہا تھا جو باقی کا حصہ ہے وہ تو بڑا سٹینڈرگ ہے نا ایدھر گربت بائی جنل پہلے ہم ان سے بہتر تھے ایسا لگتا ہے مجھے لیکن میں نے ان بھائی صاحب سے بڑی باتیں چھاتے کی اس کے بعد میں نے سچ کیا کہ نہیں بھائی گربت ادھر نہیں ہے اصل میں ادھر ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم ذرا دیدہ دلیر بندے ہیں لاہور کی عوام ہیں لیکن لاہور کے علاوہ بھی باقی ہمارے صوبے بھی ہیں ہماری باقی ملک بھی ہیں ہمارے سندھ بھی تو ہمارے یہ جہاں پانی نہیں ہے اگر ادھر لیڈرین نہیں ہے تو ادھر پانی نہیں ہے بھائی لیڈرین پھر بندہ جاڑی کے نیچے گھسکے کر سکتا ہے پانی کا کیا کریں گے پھر اگر دوسرے شہر کو چھوڑیں یہ لاہور کے نزدیک دو چار گاؤں ہیں گاؤں فروز والا ہو گیا اس سے آگے جو چک ہیں آپ یقین کریں گے پینے کے لیے پانی میرسر نہیں ہے خارا پانی خارا پانی گندہ زنگ والا پانی ہے جو گورنمنٹ کی پائپ لینڈ عرصے طرح سے چینج نہیں ہوئی انڈیا کی بدخوی کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کو سمارے اپنی ترقی کی طرف آئیں اپنی سیاسی دشمنیاں چھوڑیں ہمارا مائنڈ سیٹ ہمارا دماغ اس طرح کا ڈیزائن کیا گیا اس طرح کا بنایا گیا ہے یہاں پر اگر ہم انڈیا کے ساتھ جوڑنے کی بھی بات کریں گے وہ ہمیں کہہ دیں گے یہ گدار ہیں یہ ملک دشمن ہیں آپ بتائیں ذرا اگر اس ملک کے ساتھ اگر ہم دوستی کر لیتے ہیں وہ دنیا کے پاس بھی ویڈی معیشت ہے فائضہ کس کو ہوگا ہم کریں نہ کریں ہمیں اس کو ذرا ردی برابر فرق نہیں پڑتا فرق ہمیں پڑتا اگر ہم اس کے ساتھ آئی لیندین کریں گے سر ان کے وہاں پر آٹا پچیس روپے کی جو ہے کیجی ہے اور یہاں پر ایک سو سی روپے کیجی ہے اگر وہیں آٹا ایک بونٹری کا فرق ہے دشمنی کر رکھی ہے انڈیا کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی کہ کیا وہ گلوبل پاور یا گلوبل سوپر پاور بن سکتا ہے اور چائنہ کو ٹیک ور کر سکتا ہے اس حوالے سے بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو انڈیا کا سٹیٹ ہے مانیپور وہاں پہ کافی دنوں سے ایک وائلنس والی مومنٹ ہے پتہ نہیں کیا ہے لیکن خبریں یہ آ رہی ہوتی ہیں انڈیا میڈیا میں بھی باک انٹرنیشنل میڈیا میں بھی کہ وہاں پہ بہت سارے فسادات ہوئیں اس کے پیچھے کیا ہے وجوہات کیا ہے اس ساری ایشو کے پیچھے اور حکومت نے ابھی تک کیا ایکشن لیا دوسرا یکرین کے حوالے سے خبریں ہیں کہ ویسٹ نے کہا ہے کہ ہم ان کو ایف سکسٹین دیں گے تو ریشیا کا اس کے اوپر ریاکشن کیا ہے کوشش کریں گے اس کو سمجھنے کی اور اس کے ساتھ ساتھ تیب اردوان فریزیڈنٹ بنے ایک دفعہ پھر ٹرکی کے جس کو آج کل ترکیہ بھی کہا جاتا ہے اور سعودی اریبیا اور چائنیز جو ہے آپس میں جو برکس بینک ہے اس کے حوالے سے ان کی بات چیز چل رہی ہے تو کیا ہو سکتا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے ساری ٹاپکس ہیں ہمارے اور بات کرنے کے لئے یقیناً آپ سب کے جانے پہ چانے جو ہمارے ڈاکٹر صاحب ہے ڈاکٹر خان صاحب یعنی ڈاکٹر مقدر خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے کانورسیشن کے نام سے وہ اپنا شو کرتے ہیں اور مختلف فورمز پہ آپ ان کا پوائنٹ آب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب اور آپ کے سننے والوں کو میرا سلام ڈاکٹر صاحب ایک چیز سٹارٹ اسی سے لوں گا کہ انڈیا کے حوالے سے میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا اور اس میں یہ تھا کہ انڈیا ٹیک ور کر سکتا ہے چائنہ کو اور گلوبل جو پاور ہے یا گلوبل سپر پاور وہ بن سکتا ہے کیا ریالیٹی ہے اس کے پیچھے چائنہ بھی ایک مضبوط ملک ہے لیکن ہاں اکانومی ڈاؤن ہو بھی ہے بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی لازٹ کچھ تری فور یارز میں کہ اس کی وجہ سے چائنہ نیچے گیا لیکن بہرحال ابھی بھی ایک اوپر والی سٹیج پہ یعنی ٹاپ تری میں موجود ہے کیا ریالیٹی کیا ہے سے دیکھے دون تین چیزیں میں کلیر کار دے میں ہاں کہ کہ انڈیا is ہوجانا جو کلیوبل پاور اس میں کوئی دور کنی نہ ہو سکتے انڈیا ہے انڈیا ہے کیا جیو پاور فورج انڈیا ہے نیچے گیرے پاوری دنیا ہے انڈیا ہے نیچے گیرے پاوری انڈیا ہے انڈیا ہے انڈیا ہے جب ہم بچے تھے تو ہم ایک جوک سنا کر جاتے ہیں حضرباد میں کہ یہ میرے دوست ہیں ان کے پانچ بیٹے ہیں اچھا پانچ بیٹے ہیں ماشاءاللہ آپ کے بچے کیا نام ہے آپ کے بچوں کا تو کہتے ہیں کہ اس کا نام ماجید ہے اس کا نام ساجید ہے اس کا نام واجید ہے اس کا نام محمد ہے اور جو جو پانچوہ ہے اس کا نام میں نے چینگ رکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اچھے نام رکھے پھر یہ پانچوہ کا نام چینگ کیوں رکھا میں پڑھ رہا تھا اکبار میں کہ every 5th person is a Chinese تو میں نے یہ نام رکھ لیا تو اس نے کام پانچے کام چینگ رکھ لیا تھا تو every 5.7 person in the world now is an Indian چھتا ہر چھتا دنیا میں اب انڈیا ہے اور چینیز has become less than that اور آئندہ تیس چالیس سال میں چینی پوپلیشن اتنی تیدی سے کام ہونے والی ہے کہ it is going to go below 1 billion China is 1.3 India is 1.4 plus اور چینیز about 1.4 it is end of the century تک چینی کا پوپلیشن 700 یا 800 billion ہو جائے گا million ہو جائے گا it will be below 1.6 it is quite possible کہ India will have 1 billion more people than China ہو yes ڈھیک ہے exactly اور جو کہتے ہیں نا کہ پوپلیشن ڈیوڈیوڈیوڈیوڈوں سے یہ ہوتا ہے کہ market بڑی ہو جاتی ہے you have a big labour force اور اگر آپ اگر آپ اگر آپ well governed ہے managed ہیں تو in the past population غربت کا سبب تھی لیکن اب it will become an economic driver کیونکہ آپ کے you don't have to worry about exports اگر آپ کا population 1.5 billion کے پر گھر نہیں بیچ کے you can make money and you can profit you have a huge market at home خاصے سے اگر آپ کی middle class تیری سے بڑھنے لگی تو خرچے بگر یہ چل جاتے ہیں میں ابھی آپ سے بات کرنے سے پہلے روہت شرما کے ساتھ بات کر رہا تھا پاکستان پی آئے کے بارے میں تو مجھے سب سے بڑا شاک ہی ہوا کہ پی آئے کے پاس صرف اکتیس پلینز ہیں اور یہاں پہ انڈیا میں دو دو جنہوں نے ابھی چار سو سے زیادہ پانچ پانچ سو کے پلینز آرڈر کی ہیں ایک اٹھا اور دوسری مجھے یاد نہیں ہے اس کا نام انڈیا نے یہاں نہیں کیا تھا ہاں so the reason why they did that is because population ہے اور population کا اس پیسہ ہے and their market ہے market ہے so that is growth driven by domestic consumption most of the flights are domestic flights even جو international flights وہ بھی انڈیا کا diaspora is coming to india from various parts of the world so population wise india is going to grow india is going to be a major power اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے سوال ہی اٹھتا ہے will it be number one or not ڈیانڈیا شروع سے ایک alternative school thought رہا ہے school of thought india کوئی ایک معمولی ملک نہیں ہے اور india کو لوگوں سے مت چوڑیے سکھ india نے دنیا india کیوں فیمس ہے بھائی india کے لوگ ہیں کالے 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 ہماری طرح براون براون رن کے ہیں کوئی بہت زیادہ گھرے چٹے ہیں تو ہم نہیں ہیں نا تو سنٹرلیشن کی طرح انہوں وہاں کے تو پھر بھی یہ سارے ہمارے آگے کیوں نت مستق ہے میں یہاں سنٹرلیشن میں رہتا ہوں سارا دن ٹی وی پہ گوگل سندر پچھائی یہ وہ indians ہم کو پسند نہیں کرتے یہ میچرور نہیں پسند کریں گے یہ مجبور ہوتے ہیں کیونکہ وہ جو thought process ہے وہ جو وہ جو knowledge ہے انڈیا دنیا کو دیتا رہا ہے تو پاکستان کی current circumstances تو یہی ہیں باقی development تو ابھی سوچا نہیں جا رہا ہے education system تو ابھی سوچا نہیں جا رہا آی ٹی پہ work کرنے کا سوچا نہیں جا رہا جو ہماری emailed ہماری بند ہو چکی ہیں اور جو باہر سے ب층 branch بند ہو رہا ہے ہم تو بہت得 سے بغہر ہیں ہم نے پیچلے دنوں وسیقی ہو را Schoon میں ہم نے آگ لگائی ہے تو باقی جو انو sur پھر وہ تو آنے سے تے terrorists ابھی رباہ جی باتاری تیسلا میں وہ سرف ڈریون کار لا رہے ہیں جو گورنمنٹ کے ساتھ کھائر ان کی جو ابھی اٹکی ہوئی ہے اور انڈیا میں بیچے ہم کہہ رہے ہیں انڈیا میں بناو انڈیا میں بناو انڈیا میں بناو چین میں بیچے ہم کیا مارکت کنزمنیت بیٹھے ہوئے ہم تمہارا سامار کری دیں گے کھالی اور تمہارا یہ کچھلا کن کو خراب ہو جائے گا ہمارے ہاں کا وہ لینڈفیل خراب ہوگا پھر ہم کہہ رہے ہیں ہمارے سے بناو ہائلین میں بیچو پاکستان میں بیچو بانگرہ دیس میں بیچو سری لنکا میں بیچو بیانبار میں بیچو کربوڈیا میں بیچو چینہ میں بیچو جیپین میں بیچو ہم ہاں رہے ہیں بناو بیچو دنیا میں ہم جو آپ کا چینہ کا مال آپ بناو چینہ میں وہاں کے لوگوں کو ایمپلومیمنٹ دو خرید ہم لے بھئیہ یہ ایسی ایسی شرافت کیوں بھئی ایلین مسک صاحب تو گورنمنٹ نے کہہ دیا بنائیے اور بیچیے صرف بیچنے کا کام انڈیا نہیں کرے گا انڈیا نہ تو نولیج کا کنسیومر اب بنے گا اور انڈیا نہ صرف گوڈز کا کنسیومر بنے گا ہم کھلی دیں گے مگر بنائیے ہمارے ہاں اسلام علیکم نمستے سسری اکال مزفر علی جوہدری اپنے چینل پروفیکٹ ٹی ایکشن میں اپنے دیکھنے والوں کو ویلکم کہتا ہے آج میری بڑی خوش نصیبی ہے میں ایسے اپنے شو کے لیے ایک عزاز کی بات سمجھتا ہوں کہ آج میرے ساتھ پاکستان سے ریباہ جی ہے اور انڈیا سے جو ہے یہ ابھیش ایک بھائی ہے تو ویلکم تو دا شو میڈم جی اور سالی تینکیو سو مچ اسلام علیکم نمستے سسری اکال آپ کی ویبرز کو اور سر آپ کا شکریہ کیا آپ نے ہمیں انوائیٹ کیا اور بہت شکریہ تینکیو جی ابھیشک جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے پہلی دفعہ آپ میرے شو میں آئے ہاں آپ کے سبھی درشکوں کو نمستے آداب سچیکال سلام میں نے آپ کا پہلے بھی ایک دو وہ یوٹیوب پہ دیکھا تھا آپ میرے اس میں آ رہے تھے تو آپ بہت اچھا کارے کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ میرے لیے بھی احزاز کی بات ہے کہ آپ نے مجھے نیمنٹر دیا ہے مجھے بلایا یہاں پہ بہت بہت دھنیواد مجفر بھائی سو ہمارا ٹاکستان انڈیا ریلیشن کے ساتھ ساتھ جو انڈیا کی ڈیویلمنٹ ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے تو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں ایک پاکستانی اور خاص اور پر ایک پاکستانی یوٹیوبر جس کی پوری کی پوری گریپ ہے انڈیا کے حالات کے اوپر اور پاکستانی حالات دونوں ملکوں کے ریلیشن کے اوپر کہ یہ جو ابھی انڈیا نے جی ٹونٹی ایک جو سمٹ کیا ہے کشمیر کے اندر اور اس کے بعد میں جی سیون جپان کے اندر گئے وہاں پر جو انڈیا کے جو مودی صاحب تھے ان کو وہاں پر ویلکم کیا گیا اور جو پریزننٹ نے امریکہ کے انہوں نے بھی بولا کہ میں اب ان کا جو ہے ہٹوگراف لوں گا اس کے بعد میں پھر وہ آگے گئے پاپوہ نکونی وہاں کے جو پرائیم منسٹر تھے انہوں نے ان کے پاؤنچ ہوئے اور اس کے بعد میں جو آگے وہ گئے ہیں آسٹریلیا وہاں پر ان کو بہت زیادہ ویلکم کیا گیا تو ایزا پاکستانی آپ کیسے دیکھ رہی ہیں کہ انڈیا کے جو ایک اتنی جو رسپیکٹ ہے ورلڈ کے اندر تو اس کی مین ریزن کیا ہے مودی جی کے اپنے کچھ ایفرٹس ہیں اس کے اندر انڈیا کی ڈیویلپمنٹ ہے یا کچھ اور کارن ہے کیا ہے کیسے آپ دیکھ رہی ہیں سارے سر اس کو سارا کریڈٹ جاتا ہے پرائیم منسٹر نرندر مودی جی کو اور آپ سے پرگرام سے پہلے ہم نے لائف کیا ابیشک سردجی سے اور میں نے بھی ان سے یہی کسن کیا کہ سر اس کے بیچھے آخر کیا راز ہے کہ ہر ورلڈ لیڈر بن چکے ہیں اور انڈیا کی ڈیویلپمنٹ کا راز جو ہے وہ پرائیم منسٹر نرندر مودی جی کی صحیح پولیسی کی وجہ سے ہے اور دوہزار چودہ سے ہم نے دیکھا کہ انڈیا جو ہے وہ ڈیجیٹل انڈیا کیسے بنا اور کیوں گروہ کیا اس کی بیچی جیزن یہ کہ پرائیم منسٹر نرندر مودی جی نے بہت اچھی پولیسیز بنائی اپنے انڈیا کو گروہ کرنے کے لیے اور ایسا نہیں تھا کہ انڈیا شروع سے ہی ایسا تھا کہا یہ جاتا ہے کہ ساؤتھ اسیا یعنی پورے ورلڈ میں انڈیا کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا اور سونے کی چڑیا جاتا تھا اور اگر پاکستان انڈیا سے الگ نہ ہوتا اور تو آج پوری دنیا میں بھارت جو ہے یا ہندوستان جو ہے وہ تیسری بڑی سوپر پاور ہوتا یا پہلی بڑی سوپر پاور ہوتا انگریزوں نے دراصل ہم سے ڈر کر جو ہے پاکستان کو یعنی کہ ہندوستان کا انڈیا پاکستان سے الگ یعنی کہ پاکستان کو الگ کر دیا انڈیا جو ہے اس کا ادان کر جو ہے جو ہے کہ اگر ہم ساتھ کہ اگر مل کے لientes بوڑی سوپر پاور بهارت بھی بڑی سوپر پاور پاور ہو اور انڈیا کے بارے جو ہے انڈیا کے بارے میں یہ کارجتا rating انڈیا کے بارے میں ہنڈیا یہ کارجتا ہے کہ cela کہ میں ت Gruppen نائنٹیز کی بات کریں تو انڈیا بینکرپٹ ہونے والی سائٹ پہ جا رہا تھا لیکن اس سے انڈیا نے کیا سیکھا ان کی اچھی پالیسیز کی وجہ سے وہ آج جو ہیں وہ گروہ کر رہے ہیں پانچویں بڑی سوپر پاور انڈیا بن چکا ہے اور سب سے زیادہ ایفرڈ پرائیم منسٹر نرندر مودی جی کی رہی ہے اس سے پہلے بھی ہم ان کی جو ہے کافی پرائیم منسٹر آئے ہم نے ان کی بھی کارکتگی دیکھی وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک انسان کی اپنی اپنی خاصیت ہوتی ہے اپنی اپنی کالٹیز ہوتی ہیں تو یہاں پر اگر کرنٹ سیچویشن کی بات کریں تو پانچویں بڑی طاقت بننے کے لیے اس کا کریڈٹ جو ہے پرائیم منسٹر نرندر مودی جی کو کہتے ہیں اب بات آجاتی ہے کہ مختلف جگہوں پہ ان کو اتنی رسپیکٹ کیوں دی جا رہی ہے اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف اپنے ملک میں ایک اچھی پالیسیز بنائیں اپنے فورن پالیسیز کو بہت بہتر کیا دوسری کانٹریز کے ساتھ اپنے ریلیشن کو اس طرح رکھا کہ اس طرح ریلیشن کو رکھا ہے کہ وہ تو ورلڈ ہیڈر مانتے ہیں پرائیم منسٹر نرندر مودی کو جس طرح آپ نے دیکھا نیو گنی میں ان کے جو پرائیم منسٹر تھے انہوں نے پرائیم منسٹر نرندر مودی کے پاؤنچ ہو کے ان کا اچھتا ہے اس کے پیچھے یہ ریزن ہے کہ جب کوویٹ پینڈیمک تھا تو ان کے پاس شورٹیج ہو چکی تھی ویکسینیشن کی جب انڈیا نے بہت زیادہ ہلپ کی تھی اور ویکسینیشن کا عمل دنیا میں آم کیا مطبب پرائیم منسٹر نرندر مودی نے میکن انڈیا کے پروسیس کے تھرہ کیا تو یہ یہ ریزن ہے کہ دنیا میں ان کو بہت زیادہ رسپیکٹ ملی ہے اور اب ہم جو بائیڈن کو دیکھ لیتے ہیں امریکہ سپر پاور بن رہا ہے رسز جب ٹوٹا ہے تو اس کے بعد دنیا میں کوئی بھی سپر پاور ایک طرف میں ہی رہ سکتا ہے دیکھیں پہلے رسز تھا رسز ٹوٹا تو امریکہ ہو گیا چائنا اب دو بڑی کنٹریز سامنے امریکہ سامنے چائنا اور انڈیا دیکھتے ہیں کہ انڈیا آپ مباری آپ یو ایس ایس ر کہنا چاہ رہی ہیں آپ رسز کری ہیں جس کے بعد مریکہ ہے مریکہ ہے تم ہیں عمریکہ ہے مریکہ ہے اس کے بعد دو بڑی کنٹریز سے اس کے بعد وہ کوئی بھی بڑی سپر پاور نہیں بن سکا لیکن اب جو ہیں انڈیا اور چینہ آپ نے سامنے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں انڈیا کیا بازی لے جاتا ہے اور جس طرح کی بھی اور چینی کی اکانومی جس طرح دن با دن ڈاون جاتی جا رہی ہے وہ بھی ہمارے سامنے اور دو چینی ابھی بھی سپر پاور ہے دیکھتے ہیں کہ انڈیا کس طرح ان کو آنے والے ٹائم میں تکر دیتا ہے اور ابھی تک ہم نے دیکھا کہ دوہزار چالہ سے اب تک بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بہت زیادہ پروگریسیف اپروچ رہی ہے بہت زیادہ فلوسفی ان کی نکھا رہے ہیں سب سے زیادہ ایڈوکیشن سسٹم انہوں نے بڑا بہتر کی ہے یو اے ای کے ساتھ جس طرح ان کے تعلقات ہیں یعنی کہ جو آئی ٹی یوڈیورسٹی ہے وہ وہاں پر بن رہی ہے مجھے میرے خالصے نام چیزیں کچھ میرے مائنڈ سے سکپ ہو جاتی ہیں وہ یو اے ای میں جو ہے وہ بن رہی ہے اور اس کی برانچ اب دیکھیں اسلامی کنٹریز اُدھر ہی انویسمنٹ کہہ رہی ہیں یعنی کہ انڈیا بھی ہے اب اس کی بنا رہی ہے ایڈوشن سسٹم بھی بہتر ہو رہا ہے ٹکنالوجی بہتر ہو رہی ہے چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں ہم ابھی اس معاملات میں بہت زیادہ تیچھے ہیں اور پاکستان کی کرنٹ سرکمسٹانسز آپ کے سامنے آئے زمان پارک سے لے کر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد کا کیا ہاں تک ان کی جو ہے اپروچ ہے اور ہم ان چیزوں سے باہر میں نکل رہے ہیں اور عمران خان کی بات لے لیں تو عمران خان کی ساری پارٹیز کی چیزیں جو ہیں ان کو اپوزیشن پارٹی والا حال ان کا ہو گیا تو مجھے لکھتا ہے کہ آنے میں وہ بھی ملک سے باہر جائیں گے لیکن چونکہ پاکستان میں آوام کی ان کو بہت زدہ سپورٹ ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ میدان میں کون رہتا ہے شیر رہتا ہے یا سوا شیر رہتا ہے تو سوا شیر جو ہے وہ بھی آپ کو پتہ کون ہے اور شیر بھی پتہ آپ کو پتہ ہے ملہ نہیں دوڑ مسیر تک جی تو اب دیکھتے ہیں کہ زمان پارٹ سے اسلام آباد اسلام آباد سے زمان پارٹ کہاں تک دوڑ لگتی ہے اور کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں تو پاکستان کی کرنٹ سرکمسٹانسز تو یہی ہیں باقی دیویلپمنٹ تو ابھی سوچا نہیں جا رہا ہے ایڈکیشن سسٹم تو ابھی سوچا نہیں جا رہا ایٹی پر ورک کرنے کا سوچا نہیں جا رہا جو ہماری کورٹن کی انڈرسٹری ہے ہمارے اس طرح کی سپورٹس ہیں ٹیکسٹائل 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 انڈسٹری وہ ساب جو ہے وہ مطلب معاملات خراب ہو چکے ہیں انڈسٹری ساری بند ہو چکے ہیں اور جو باہر سے بزنس آرہا تھا وہ بند ہو رہا ہے ہم تو اتنے بے وکوف ہیں ہم نے پچھلے دنوں اورڈی کے شوروم میں جو ہے ہم نے آگ لگائی ہے تو ہم تو باقی جو انڈویسٹر ہیں پھر وہ تو آنے سے درنگ ہیں ابھی میں ریسنٹی پوست پر رہی تھی کہیں پر میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا تھا کہ ٹیسلا جو ہے وہ یہ جا رہے کہ اپنی انویسمنٹ انڈیا میں کرنا جا رہے اور انڈیا ابھی بس مطلب دیکھ رہے اور میرے خواہد سے شاید انویسمنٹ ہو بھی گئی ہے ٹیسلا جو ہے وہ ادر اپنی شوروم یا اپنی اس طرح کی کوئی جو برانچ ہے وہ ادر ایک کل رہی ہے اس طرح نہیں پڑی تھی تو یعنی کہ ایگزامپل یہ ہے کہ ڈیویلپمنٹ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ادر لوگ انویسمنٹ کرہ رہے اور ہمارے یہاں سار ہم ایسے پاغل ہوئے میں کہ ہم چیزوں کو آگ لگا رہے ہیں اپنے ملک کو آگ لگا رہے ہیں جتنے مشکل سے ہم نے یہusive ملک بنایا ہے جس بات پہ ہم نے ملک بنایا ہے ان چیزوں کو آگ لگا رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہے اور آگ لگا کر ایسے ہم ہیں کہ اسی آگ پیچھے سے آگ جل رہی ہے وہ آپ نے سوشیل میڈیا پر پیچھرز بھی دیکھی ہوں گی اور آگے نماز پرنے